ہائی پرنس اسلام علیکم خوش آمدید نلکم ٹو مائنیو اللہ تو آج اپنا تیرواہ روزہ ہے آپ کو تیرواہ روزہ مبارک ہو تو آج میں میرے سیری میں کھانے علیو دہی پاؤ اس کے ساتھ میں نے چیز سینویچ بنائی ہو اور تھوڑا کلی جی کا سالہ نے اگر وہ نیڈ ہوگا تو وہ بھی میں کھا لوں گے کیونکہ کل جلا میری طبیعت خراب ہو گئی تھی روزے میں ہی پر الحمدللہ میں نے روزہ توڑی نہیں اچھے سے میں نے روزہ نکالی اس کے بعد روزہ کھونے کے بعد میں نے دوائی ہوگی رکھائی ہو تو الحمدللہ سے تھوڑا بھی بیٹر فیل ہو رہے تو بھی انشاءاللہ میں روزہ رکھوں گی روزہ چھوڑوں گی تو نہیں طبیعت تو چلتی ہی رہتی ہے دوستو پر روزہ رکھنا ہمارا فرض ہے اور یہی رمضان کے مہینے میں ہم کو روزہ رکھنا چاہیے اور یہ ایک ہی مہینے عبادت کا مہینہ ہوتا ہے اچھا نہیں کہ ہم کو ہر دن نماز پڑھنا ہے ہم کو ہر دن نماز پڑھنا ہے قرآن پاک کے تلاوت کرنا چاہیے پر رمضان کے مہینے روزے ایک ہی مہینے آتے تو ہم پچھ ہی طرح سے چاہے بیمار ہو یا جو بھی ہو ہم کو اچھی طرح سے روزے رکھنا ہے اور عمت ہارنا نہیں ہے اللہ ہر صبر کرنے والوں کے ساتھ ہیں اور ہمیشہ صبر کرنا چاہیے ہر چیزوں کے لئے اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو بھی دیا ہم کو ہمیشہ اس کی نا فرمانی نہیں کرنا چاہیے اسے خوشی خوشی قبول کرنا چاہیے اور اللہ کا شکر آدھا کرنا چاہیے تو چلیہ آپ کو کم وقت لوں گی ابھی سیری کا وقت ہوتے ہیں تو مجھے بھی خوٹا پڑ سیری کرنا ہے پاس دن بر کیا کروں گی آپ لوگے ساتھ شیئر کرتی ہوں کیا ریسیپی ہوگا یا جو بھی ہوگا آپ لوگے ساتھ شیئر کروں گی ہمارا پاسر آ چکا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں مونسٹر ٹرک کتنی مونسٹر ٹرک آئیے مونسٹر ٹرک آئیے خراب ہو گئتی پھر بھی میں نے روزا نہیں چھوڑی تو روزا تو نہیں چھوڑوں گی چاہے جو ہو جائے میرے ابو ہمیشہ کہتے تھے چاہے بیمار ہو یا جو بھی ہو روزا نہیں چھوڑنا چاہے تو ان کی بات پہ ہمیشہ قائم رہنا چاہے وہ ہمیشہ اچھے اچھی باتیں ہم کو سکھاتے تھے تو اس لئے روزا تو نہیں چھوڑے گی آج بھی تبیعت لوگے تو تبیعت لوگے پھر بھی آپ لوگ ڈیشے دار ہوئے آپ لوگوں کو افتاری سپیشل تو پلیز یار اسی کے لئے سبسکرائب کر دو بیماری حالت کے لئے سبسکرائب کر دو اتنا پولویو یار 500 سبسکرائبر تو آپ لوگوں نے کر دی ون کے سبسکرائبر بھی کر دی بہت شکر گزار ہوگی آپ لوگوں کا تو جلی لی جائے جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیے فٹا فٹا سبسکرائب کریں لائک اینڈ شیئر کرنا بلکل نہ بھولے گا اور ایک بات بولنا چاہتی ہے آج سینڈویچ بنا رہے کچھ الگ ترکی کی سینڈویچ یہ بہت مزے کی بنتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کرنا اور فٹا فٹا اس کے انگریڈین دیکھیں ریسی پی دیکھیں اور انجوئے کریں اور تاریفیں لوٹی ہے دستر خان پر تو چلی فٹا فٹا شروع کرتے ہیں چکن کی سینڈویچ آپ سے پہنے سینڈویچ کے ویجیٹیبلز کو سوٹے کرنا کے لئے میں ہاں پر کچھ تیل پین میں ڈال رہی ہوں میں تھوڑا ہی تیل ڈالوں کی زیادہ تیل نہیں تین سے سوری دو سے تین چمچ ہی آپ لوگ تیل ڈال تیل ڈال دی ہو اب اس میں کیا کروں گی میں میرا جو کاندہ میں نے کٹ کی ہو دیکھیں میں نے اس طرح سے یہاں پر کاندہ کٹ کر کے رکھ دی تھی تو یہ کاندے کو میں نے باریک سلائس کٹ کری ہوں آپ کے پاس اگر کٹر ہے تو آپ لوگ اسے کریے ورنہ ہاتھ سے بھی کریں گے تو کوئی دکت نہیں ہوگی تو چلیے فٹا فٹ سے تیل گرم ہو چکا ہے تب ہی ہم اس میں ڈال دیں یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرا کاندے کا کلر بدل چکا ہے تو میں اب اس میں سوٹے کرنے شملا میر چیٹ کر دوں گی ہمیں اچھا ہے شملا میر اس کو ملا لینا ہے اور اسے ہمیں سوٹے کر دینا ہے اس طرح سے ایک ڈھکتن لگا دیں گے اور شملا میر چکا پکنے دیں گے یہاں پر آپ لوگ دیکھ سکتے چکن کس طرح سے پک رہا ہے چکن کا پانے پورا ہمیں سکا لینا ہے اس میں یہ بہت اچھا ٹیسٹ آئے گا آپ لوگ ایک بار ضرور ٹرائے کرنا اس طرح کی سینڈویج دیکھ سکتے ہو یہاں پر دیکھئے کاندہ میرا سب اچھی طرح سے پک چکا ہے تو ابھی ہم کیا کریں گے ابھی ہمیں نا ٹیمیٹو بھی اسی میں سوٹے کرنے تھوڑا دال دیں گے کیونکہ ٹیمیٹو بھی اسی میں سوٹے کرنا ضروری ہوتا ہے اور بیکگراؤن میں آپ کو اگر آواز آ رہی تو یہاں پر ہمارے گھر کے بہا مججید ہے تو وہاں پر نماز ہو رہی ہے اس وجہ سے نماز کی سوری آواز آ رہی ہے تو آپ لوگوں دھیان مت دیجئے گا اور یہاں دھیان دیجئے گا میں زور میں ہی بول رہی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھی طرح سے آواز آ سکے تو اس طرح سے دیکھیں ہمیں ملا لینا ہے ساری چیزوں کو ٹیمیٹو تو گل جائے گے پر ہمیں زیادہ نہیں ملا اسی طرح سے اس کا بھی سوٹے ہونے اس میں کوئی سیزننگ کر دیتی ہو اس میں میں دال رہی ہے تھوڑا پیری پیری مسالہ اور اسی کے ساتھ تھوڑا اوریگنو ایڈ کر رہی ہوں میں کل کا ڈالی تاکہ فلیور میں ٹیسٹ آ سکے اور اسی کے ساتھ تھوڑا چلی فلیکس ہے اور اسی کے ساتھ جائے گا اس میں ہمارا میجک انگریڈین کالا میری پوڈ ہے یہ بہت ضروری ہے کالا میری ڈالے گے تو بہت ٹیسٹ ہوئے گا آپ کو آپ لوگ اس میں ڈالیے گا ضرور پر ساری چیزوں کو اچھی طرح سے ہمیں ملا لینا ہے اس طرح سے میں نے چکن لیو میں نے چکن لیو پاو کلو سے تھوڑا کمی لیو کیونکہ سینڈویج میں چکن دالوں گی میں آج الگ طریقے کی سینڈویج بتا رہی ہو میں نے بہت طریقے کی آپ لوگ شیئر کریں پر یہ اور ایک الگ طریقے کی ہو تو ابھی میں نے دیکھو چکن کو ساپ دو گیا میں نے سیب بون لیس حصہ لیو تو یہ والے پین میں میں نے اسے رکھ دیو ابھی میں آپ کو آگے بتاتے اس میں کیا کیا ڈالے گا تو سب سے پہلے ہم اس میں تھوڑا پانی ڈال دیں گے ابھی ہم کیا کریں گے ملوم اس میں میں چکن میرینیٹ کر رہی ہو میں اس میں تھوڑا پیری پیری مسالہ ایٹ کر دوں گی flavor کے لیے چکن میں اس کے بعد میں تھوڑا ایٹ کر دوں گی اس میں اوری گینوں اس کے بعد میں اس میں ایٹ کر دوں گی چیلی فلکس اس کے بعد میں اس میں ایٹ کرنا چاہوں گی تھوڑا سی soya sauce soya sauce بھی ایٹ کریں گے پہ چکن میں اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اس میں تھوڑا red چیلی سوس تو یہاں پہ دیکھیں میں نے سب ڈال دیو مرانے دیکھیں دیکھیں میرا چکن کا پانی پورا سوپ چکا ہے پورا سوچ کی طرح یہ ریڈی ہو چکا ہے تو ابھی ہم اسے نکال لیں گے برطن میں اور اسے ہمیں نا شریڈ کر دیں گے تو ابھی ہاں پر ہے نا میں دیکھیں اس میں چکن ملا دے رہی ہوں چکن جا میں نے میریڈیٹ کر کے رکھی تھی تو ابھی میں اس میں ساری چیزوں کو دیکھوں اچھی طرح سے ہاتھوں سے ملا رہی ہوں کیونکہ ٹیمیٹو ہمارا اچھا طرح سے گل چکا ہے ساری سبجیاں ہماری تو ابھی ہمیں ملائیں گے ابھی میں اس کی فیلنگ ریڈی کرتی ہوں پھٹا 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 یہاں پر ہے نا میں ہی سارس بنا رہی سارس کے لیے میں نے ٹیمیٹو کچھپ دال دی ہوں اور اسی کے ساتھ ہے نا میں میو بھی ایٹ کر دوں گی تو یہاں پر ہاں ہاں میں نا میو اور ٹیمیٹو کچھپ کی سارس بنا رہے اور آپ لوگ چاہے تو اس میں تھوڑھا چلی فلیکس ایٹ کر دیجئے ایٹ کر دیے تو بہت مزے کی سارس بنے گی دیکھیں اس طرح سے اسے ملا لینا ہے اور اسے ہمیں ایک سائیڈ میں رکھ دینا ہے دیکھیں یہاں پہ ایک مست اورنج کلر کی سارس دیکھیں اس طرح سے ریڈی ہو گئی ہے ابھی آپ لوگ کو چیئے تو ہو رہے کہنے اگر ابھی دال لیجئے کیونکہ میرے بچے لوگ چیلی فلیکس بھی پسند نہیں آتا ہے تو اس وجہ سے میں اس میں نہیں دالوں گی ورنہ وہ لوگ سینڈویجز نہیں کھائیں گے ابھی یہاں پر ہے نا میں نے جو دو سوز سے میں نے بنائی تھی نا جو سوز میں ہونے جو ٹیمیٹو کیچپ سے تو ابھی ہم وہی لگا رہے اس میں اچھی طرح سے ہم کو چاروں باجوں میں لگا دینا ہے دیکھیں پھر اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم ہے نا ہماری یہ جو فیلنگ ہم نے تیار کیے ہے ہم ساری چیزوں کو اس طرح سے اس میں سپریٹ کر دیں گے بٹر میں لگا رہے ہیں آپ اپنی حساب سے لگا لے بٹر میلو روزت ہوئی ہے ابھی یہاں پر دیکھیں میں نے یہاں پر اس طرح ذہے پھلنگ بھر đi ہوں ابھی اس کے اوپر بھی میں اسی طرح ابھی میں اس کے اوپر کیا کروں گی میں نے یہاں پر یہ سلائس والا چیز لی ہوں ابھی میں سلائس چیز اس میں رکھ دوں یہ ہے میرا چیز ابھی میں اس کو تکروں میں کٹ کر پھلک اس کو رکھ دوں اس طرح سے نہ دیکھیں میں نے ہوسیں کٹ کر دی کہ میں ہاتھوں سے ہیATH دیں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں موسیقی 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 موسیقی